ملک کے معروب بزنسمن راجہ بابر حسین کا کہنا ہے کہ کراچی کے علاقے ائرپورٹ سٹار گیٹ پر بارہ سو اسی قس کے پلارٹ پر پیورس پارٹی کے سرورہ کا نام لے کر میرے پلارٹ پر قبضہ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے ہم آلہ حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے جبکہ کراچی پریس کلپ میں پریس کانفر سے خداف کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چوگیدار کے لیے سٹار گیٹ کے پلارٹ پر ایک چھوٹا تا کمرہ بنوائے جا رہا تھا جو کہ آدم جوکیوں کے ہواریوں اور ایسو چو ائرپورٹ کلیم موسا کے ساتھ مل کر میرے بھائی جو کہ بیرونی گیٹ تعمیر کروا رہے تھے ان کو چوگیدار اور سبروائزر کو شدی تشدد کا انشانہ بنایا گیا جس کا تمام ویڈیو ریکارڈ موجود ہے اس تشدد کے دوران میرا بھائی راجہ سجاد بے ہوش ہو گیا اس کے بعد میرے بھائی کو بے ہوشی کی حالت میں ایمبولیس میں ڈال کر اسپطال لے جائے گیا جبکہ انہوں نے مزید بتایا کہ آدم جوکیوں کے لوگ اصلے سے لیز سرعام پولیس کے ساتھ مل کر مارپیٹ اور دیوار گراتے رہے اور سچو ائرپورٹ ان کی بھرپور سپورٹ کرتا رہا جبکہ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ون فائف اور ایس ایس پی کو بھی اطلاع دی جس کے باوجود ہماری کسی نے نہیں سنی راجہ باور حسین کا کہنا ہے کہ مجھے خشہ ہے کہ میرے بھائی کو ختل یا جھوٹے مقدمات میں پھسوا کر ہماری قیمتی ارازی پر قبضہ نہ کر لیا جائے جبکہ ہم بلاول زرداری ڈی جی رینجرز آئی جی سندھ آرمی چیف اور چیف جسٹس آف پاکستان اور خصوصی طور پر کور کمانڈر کراچی جن کا تعلق ہمارے آبائی علاقے گجرخان سے ہے ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے روزشتہ چھبیس سالوں میں عالمگیر ویلفر ٹرس میں آنے والے تین لاکھ مریضوں کے لیے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ان مریضوں کا علاج کیسے ہوگا روز پر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ان کی امید عالمگیر ویلفر ٹرس ہے اور ہماری امید آپ سب خدارہ اس سال بھی اپنی زکاة عالمگیر ویلفر ٹرس کو دیجئے گا اور ان مریضوں کی امید کو ٹوٹنے سے بچائیے گا